بعض ہمارے اہلِ اکولماء اکرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کہوں بھائی کافر وقعہ انہیں کافر وافر شیعوں میں بیسیوں قسم کے لوگ ہیں موتدل بھی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے کافر ہے جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے کافر ہے جو نبی کو مشکل کشاہ مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے کافر ہے تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زینہ کی تحمت لگاتا ہے وہ کیا ہے کافر ہے تو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ بریلوی ہو کیونکہ نام فرقوں کے لے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے بعض دفعہ سارے وہ کرنی رہی ہوتے ہیں ہم سب کو لپیڑ دیتے ہیں اور پھر فرقہ واریت اس سے بڑھتی ہے نفرتیں پھیلتی ہیں ہم نے ملک کو پہلے بچاؤ جو حالت ہو گئی ہماری لڑا لڑکے ایک دوسرے کو ایسی پڑھ کے کوٹ دی ہم لوگوں نے اور سے لیے ایسے سوال ہے کہ ہم جا رہتے ہیں وہاں سریعہ ہمارے گھر میں آکر میں نماز پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو منع کرنے والے ہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کے لئے میں رہتے ہیں وہاں اکثر اہل تشریح حضرات وہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں زیادہ تشریح حضرات ہیں تو ہمارے گھر میں آکر اپنی نماز پڑھتے ہیں پڑھنے دو بھائی میرے بھائی وہ جائے نماز میں ڈیلہ رکھتے ہیں رکھنے تو آپ کے گھر آگے نماز پڑھ رہے ہیں نا کوئی آپ کے چوری تو نہیں کر رہا نا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں دوسرے کے مسئلک کو چھیڑو نہیں اپنے مسئلک کو چھوڑو نہیں ہاں جب وہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے دلائل تو علماء سے دلائل پوچھ کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھا دو مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے اس کی مرضی ہے بھائی اتنی دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہوگے تو یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی نہ کرے وہ اب بولو بھائی یہ حدود سے کیا ہو رہا ہے دیکھو کوئی عیسائی آپ کے گھر آتا ہے وہ نبی کو نبی نہیں مانتا نہیں مانتا نا آپ کو پہلے سے پتا ہے نہیں مانتا پھر بھی آپ کے گھر آتا ہے کھانا کھا کے چلا جاتا ہے لیکن وہ آ کے آپ کے پیغمبر کو برابلہ کہنا شروع کر دے تو آپ کہو کہ بھائی اب یہ کیا ہو رہی ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کہو کہ یہ کیا ہو رہی ہے یہ زیادتی تو کوئی بھی شخص آئے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ کو برابلہ کہنا شروع کر دے حضرت ابو سفیان کو ابو بکر کو حضرت عائشہ کو آپ بولیں بھائی آپ آئیں اپنی نماز پڑھیں آپ کا ایک مسئلہ ہے ایک فقہ ہے آپ اس طریقے سے پڑھیں ہم نے منہ نہیں کیا آپ کو میں تو یہاں تو شیعہ لوگوں کہتا ہوں اور آئے بھی ہیں بہت سارے مسجدوں میں بیان بھی سنتے ہیں ایک دن کسی جذباتی نے پکڑ لیا کہ شیعہ آئے اور نکالو میں نے کہا تو مجھے بہت غصہ آئے میں نے کہا کس بیس میں نکال لے ہو بھائی آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہو تو یہ بتمیز ہر جگہ پر ہوتے ہیں میں نے کہا آئیں بیٹھیں بھائی تو مجھ سے ملتے ہیں بہت سارے شیعہ لوگ بھی میں کہیں جاتا ہوں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں میں شیعہ ہوں لیکن آپ کو سنتا ہوں تو ہمیں عادت نہیں ہے اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں پن کرنا شروع کر دیں میں کچھ بھی نہیں کہتا ملک ہمارا ابھی لڑائی کا متحمل نہیں جو سیکھنا چاہے بات کرنا چاہے تو آپ محبت عزت کے ساتھ بات کر لیں اس سے آگے آپ اپنی حدود کو کروس نہ کریں